اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو بہت زیادہ امیت دیتے تھے کہ جب ایک آدمی نے پڑھنی ہے تو اس طریقے کے مطابق پڑھے جو شریرت نے اسے سکھایا ہے اسی لیے اس نماز کی جتنی بھی چیزیں حدیث سے ثابت ہوتی ہیں آدمی اگر سوچے کہ رکو ایک کیوں ہے اور سجدے دو کیوں ہیں شریعت رکو دو کر دیتی یا سجدہ ایک کر دیتی تو بیلسٹ ہو جاتی رفعت کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پڑھ کے سکھائی ہے اور امت مسلسل ایسے ہی پڑھ رہی ہے اس لیے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا کہ ہڈیاں واپس نیچے گا پہ آ جائیں یہ واجب ہے ضروری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ دعائیں بھی مانتے تھے اور اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ پیچھے جو نمازی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تو بھی تو بھی شبہ ہوتا تھا کہ شاید آپ دوسرا سجدہ پھن گئے اور اتحیات اللہ پڑھنا شروع کرتے ہیں موسیقی